حیرت مند سنیوں کے جذبات نے آج یہ ثابت کر دیا کہ قادیانی پوری دنیا میں سانس لینے کے قابل نہیں ہے ہم یہ سانس لینا چاہیں گے مسلمان ان کا سانس بند کریں گے اور یہ تو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں نا ان کو تو ہم نے دوہ ہزار ستارہ میں بھی نگ دالی تھی بابا جی نے فرمایا تھا کہ ہم نے تحریک لے پہت گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کا قرض اتارا ہے جب تک تو پوری حکومت کے ساتھ ہم نے تک کر لی تھی وہ آیا تھا کہ قادیانی ساتھ نہیں لے سکتے اور پھر ہم یہاں پر موجود ہیں جب تک ایک بھی سنی زندہ ہے ہم کسی قادیانی کو اپنے مسلک کا پرچار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ساتھ کانا کیسے بنا سکتے ہیں حمد اللہ علاقہ کے جنہیں علماء علاقہ دیں ان کے ساتھ مل کر اور تحریف لبیت یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی جو باڈی تھی اس کے ساتھ مل کر یہ معادت ہے پایا ہے کہ عبادت خانہ نہیں بلکہ یہ یہاں آ کر سانس نہیں لے جکتے یہ جگہ بالکل بند رہے گی جب یہ کھولنے کی کوشش کی جائے گی اسی وقت یہ قانون کے کٹیرے میں جائیں گے یہ بات دور کی ہے ہم نے یہ معادت کیا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ احلِ محلہ کو ملے گی اور آلِ محلہ وہاں پر تائدار ختمِ نبوت کی صدائیں لگاتے بچے دیا کریں اللہ علیہ وسلم ہم تمام علماء علیہ السلام علاجہ کے جتنے علماء تھے ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور عوامِ آلِ سنت کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اسی مذہبی قاض پر کوئی ورداری نہیں دکھائے یہ ایک مقت کی قاضی اور حکمان بھی اس بات کو سننیں یہ چند لمحوں کی قاضی یہ علماء اور عمام لکھل آئی ہے یہ ہم صرف دکھانے کے لئے لکھ رہے ہیں اگر کسی وقت بھی قادیانیوں کے ساتھ کوئی نرمی رویہ رکھا گیا تو پوری امت مسلمہ باہر آ جائے گی ہمارے بیبو بائی بے صاحب تھے اور جتنے بھی لوگ صاحب تھے ہم سب کے مسطور ہیں کہ انہوں نے اس مبارک قاض پر کبھی بھی پیچھے قدمی نہیں اٹھائی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور انشاءاللہ ان کی امان بھی ایمان بھی زندہ ہے اور یہ ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے پڑے ہوتے رہیں گے جنہوں نے اس سارے معاملے کی قیادت کی ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے جذبات کے قدر ہی